اسلام علیکم مطالعہ پاکستان کا لانگ کوئسٹن نظریہ پاکستان کی وضاحت ہم نے کرنی ہے برے صغیر میں اسلام کی بنیادی اقدار سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت برے صغیر میں اسلام کی بنیادی کونسی ایسی اقدار تھی جو نظریہ پاکستان کی وجہ بنی تو اسلامی اقدار جن پہ اسلامی اصولوں کی امارت نہ صرف تعمیر ہوتی ہے بلکہ اسلام اسی امارت کے بلبوتے پر مضبوط اور قائم و دائم ہے یہ امارت جو ہے یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بھی بنی کال جو ہم نے ایٹین پوائنٹ ون لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم نے اس نظریہ اور اس بنیادی اسلامی امارت کی مضبوطی کے لیے جو دلائل دیئے جس بائی چارے مساوات کے وہ روشن اصول جو اسلام نے وضا کیے وہ بتائے اور کس طرح نظریہ پاکستان کو انہوں نے واضح کیا آج ہم مزید دیکھیں گے قائد اعظم نے اس سلسلے میں مزید کیا فرمایا تو قائد اعظم کی نظم پاکستان وہ ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جہاں حقوق ہوں جہاں انسانی ازادی انصاف اور روادداری کار فرما ہو اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے یعنی صرف اسلام کے ان بنیادی اصولوں کو ہی مرتب کر کے اور اس معاشرے میں نافذ کر کے اسلام جو ہے پاکستان جو ہے دوسرے ممالک میں اپنا بلند مقام حاصل کر سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقشہ قدم پر چلکا خوشگوار اور فلاہی ریاست فلاہی صورت اختیار کر سکتے نزیہ پاکستان فلاہی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا یعنی قائد اعظم کی نظر میں یہ نظریہ نہ صرف زندگی کے تمام جو زندگی کا تمام میدان ہے ان میں بلکہ ایک فلاہی ریاست کے قیام کے لیے کا حصول بھی اسی صورت ممکن تھا اگر ہم اس نظریہ کو پوری سینس کے ساتھ پوری روح کے ساتھ اس ملک کے اندر نافذ کرتے اس کے علاوہ قائد اعظم کے ان سنہری اصولوں کے علاوہ جو ان کے ارشادات ہیں برسغیر کے اندر مسلمان مسلحین جو تھے مسلمان ریفورمز جو تھے ریفورمز کہتے ہیں نیشن بلڈرز کو جو قوموں کی تعمیر کرتے ہیں جو قوموں کو سوئی ہوئی قوموں کو جگہتے ہیں وہ رہنما جو اپنا رول ادا کرتے ہیں اس صورت میں کہ انہیں خود پتا ہوتا ہے انہیں چونکہ اس چیز کا علم تھا مختلف اوقات میں برسغیر میں جو مسلم رہنما آتے رہے انہیں اس چیز کا احساس تھا اس قوم کو جگانا کتنا ضروری ہے آج ہم ان مسلمان مسلحین کے متعلق بھی بات کریں گے کہ برسغیر میں دو کمین نظر کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی مسلمانوں کی آمد جب برسغیر میں ہوئی تو یہ بات تو اس کنفرم ہو گئی تھی کیونکہ مسلمانوں کے اصول اور مسلمانوں کا اسلامی نظر یا حیات چونکہ ہندووں سے مختلف تھا اس لیے یہاں پہ دو کمین عباد تھی ہیں اور رہیں گی یہ بات تو روز اول سے حسابی تھی پھر مختلف موقعوں پر اس نظر کی وضاحت ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئے امکان یعنی کسی چیز کا ممکن ہو جانا اس کی مختلف صورتیں مختلف وقت میں مقرر ہوتی گئیں جیسے اٹھارہ سو ستاسٹھ میں سے سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اٹھارہ سو ستاسٹھ میں اردو ہندی تنازہ ہوا جو اس وقت ہندوستان کے شہر بنارس میں ہوا یہ ایک بہت بڑا تنازہ تھا جس میں ہندووں نے مسلمانوں کی زبان کو سرکاری سطح پر ختم کرنے کی کوشش کی اور اٹھارہ سو ستاسٹھ میں سرسید نے سب سے پہلے وہ سرسید فرسٹ ری فارمر تھے برے سغیر کے اندر جنہوں نے دو کمی نظریہ کو واضح کیا اس کے بعد انہوں نے یہ واضح کر دے کہ یہ دونوں کمی دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی اٹھارہ سو نواسی میں مولانا جمال الدین افغانی اٹھارہ سو نوے میں مولانا عبدالحلیم شرر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مولانا عبدالحلیم شرر اردو کے بہت بڑے ناول نکار تھے جنہوں نے اٹھارہ سو نوے میں اپنے ناولوں کے ذریعے مسلم قوم کو نہ صرف جگایا بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے مولانا جمال الدین افغانی مولانا عبدالحلیم شرع نے مسلمانوں کے اندر ازادی کی روح کو پھوکا اور ان کو اس چیز کی طرف مائل کیا کہ یہ دو قومیں یہاں پہ آباد ہیں انیسو اٹھائیس میں مولانا مرتضی احمد مکیش نے مسلمانوں کے لیے علاق ریاست کے قیام کی بات کی اور ان کے بعد انیسو تیس میں خطبہ اعلاعباد علامہ اقبال کا مشہور زمانہ خطبہ جس میں علامہ اقبال نے نہ صرف دو قومی نظیر کی وضاحت کی بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک علاق ریاست کے قیام کا تصور بھی پیش کیا اور مطالبہ بھی کیا